میں ہوں عدی نمتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ان تختیہ آن لائن اس وقت میرے پاس ایک اور فیٹ سیمولیشن کھلی ہوئی ہے جس پہ ہم دنسٹی اور بانسٹی کو دوبارہ پڑھیں گے تو دنسٹی آپ کو پتہ ہے کہ میس پر یونٹ والیوم ہوتا ہے میرے پاس یہاں پر مختلف قسم کے میٹیریلز ہیں اور ان میٹیریلز کی مختلف دنسٹی ہے جس طرح سٹیریو فارم ہے جس کی سب سے کم دنسٹی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سٹیریو فارم ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا میس کنٹرول کر سکتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سٹیریو فارم ہے اس کی دنسٹی بہت کم ہے 0.15 کیجی پر لیٹر اس کی دنسٹی ہے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سٹیریو فارم آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیریو فارم کی جگہ ہم زیادہ دنسٹی لیتے ہیں تو جیسے ہی میں نے زیادہ دنسٹی لیے آپ نے دیکھا وہ زیادہ اندر چلا گیا پانی کے کیوں کیونکہ اس کا ویٹ بڑھ گیا اس کا میس بڑھا دنسٹی زیادہ تھی تو اس کا میس بڑھا دنسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ہمیں اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس کا میس بھی زیادہ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ووڈ کا میس سٹیریو فارم سے زیادہ ہوتا ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دنسٹی زیادہ ہے اور اس کا مطلب کیونکہ دنسٹی میس دیوائیڈڈ بائی والیوم ہوتا ہے والیوم تو اس کا اتنا ہی ہے جتنا کہ سٹیریو فارم کا تھا لیکن اس کا میس بڑھ گیا تو جب اس کا میس بڑھا تو یہ پانی کے زیادہ اندر چلا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم اس کا میس بڑھاتے جائیں گے والیوم کو کونسٹنٹ رکھ کے یہ پانی کے اندر ڈوبتا جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آئس آئس کا میس اور بڑھ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈینسٹی آئس کی زیادہ ہے تو جیسے جیسے ڈینسٹی زیادہ ہوگی والیوم اگر ہم کونسٹنٹ رکھتے ہیں تو یہ میٹیریل یہ کیوب ڈوبتا جائے گا اب اگر یہی کیوب میں برک کا لے لیتا ہوں تو یہ بلکل ڈوب گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈینسٹی 2 کیجی پر لٹر ہے اور اس کا میس 10 کیجی ہو چکا ہے اسی طریقے سے اگر میں الومینیم لے لوں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی پانی کے اندر ڈوب چکا ہے کیونکہ پانی تو یہ اتنے ڈسپلیس کر رہا ہے دیکھیں 105 لٹر تو اس نے 5 لٹر یا 5 پرسن کے قریب پانی ڈسپلیس کیا ہے لیکن اس کا میس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو میس کے بڑھنے کی وجہ سے جو فورس آف گریویٹی ہے جو اس کا ویٹ ہے وہ بہت شدت سے ایکٹ کر رہا ہے جبکہ ڈسپلیسمنٹ پانی کی یہ اتنے ہی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بائنسی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا فورس آف بائنسی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا لیکن کیونکہ اس کا میس بڑھتا گیا اس وجہ سے اب اس کے لیے تیرنا ممکن نہیں رہا کیونکہ ویٹ ہمیشہ نیچے کی طرف ایکٹ کرتا ہے اور بائنسی کی فورس اوپر کی طرف ایکٹ کرتا ہے اور دونوں کو ایکویلیبریم میں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارا کیوب آگے فلوٹ کر سکے جو کہ اس کنڈیشن میں نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت کم پانی ڈسپلیس کیا جبکہ اس کا ویٹ بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے میں اب دوسرا کیس لیتا ہوں جس میں میسیز برابر ہیں آپ دیکھیں کہ کیوب کے والیوم ڈیفرنٹ ہیں لیکن ان کے میسیز برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوب جو ہے جس کا والیوم بہت زیادہ ہے یہ سب سے زیادہ پانی کو ڈسپلیس کرے گا اس پر سب سے زیادہ بائنسی کی فورس ایٹ کرے گی اسی طریقے سے یہ کیوب اس پر کم بائنسی کی فورس ایٹ کرے گی کیونکہ اس کا والیوم کم ہے ویٹ اس کا برابر ہے اور یہ جو والیوم ہے ریڈ کلر کا جو کیوب ہے میرے پاس یہ بھی 5 کےجی کا ہے اس کی ڈنسٹی سب سے زیادہ ہے اس کا میس زیادہ ہے اس کا ویٹ زیادہ ہے اور اس کی جو والیوم ہے وہ بہت کام ہے تو اس کی ڈنسٹی سب سے زیادہ ہے اس ییلو کیوب کی ڈنسٹی سب سے کام ہے پانی سب سے زیادہ ہے ڈسپلیس یہ کرے گا اب اس کی دینسٹی کم ہے اس کا میس بھی کم ہے اس کا ویڈ بھی کم ہے تو نیچے کی طرف جو اس کو فورس ایٹ کری ہوگی وہ بھی کم ہوگی اور کیونکہ اس کا والیوم زیادہ ہے تو یہ پانی کو زیادہ ڈسپلیس کرے گا اب تھرست بھی اس کو زیادہ ملے گی بہنسی کی فورس اس کی زیادہ ہوگی تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ یہ بڑا کیوب فلوٹ کرے گا جبکہ یہ جو چھوٹا کیوب ہے ریڈ کلر کا اس کے بہت کم چانسز ہے کہ یہ فلوٹ کرے گا کیونکہ اس کا ویڈ بہت زیادہ ہے اور یہ پانی کو بہت کم ڈسپلیس کرے گا کیونکہ اس کا والیوم بہت چھوٹا ہے اس لیے اس کا ویڈ زیادہ ہے اور بہنسی کی فورس کم لگے گی اور یہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہی جائے گا تو ہم کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ فلوٹ کر سکتا ہے نیلے کے بھی چانسز ہیں کہ یہ بھی فلوٹ کر سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا ہے کہ نہیں اس نے نہیں کیا کیونکہ اس کا ویٹ بھی زیادہ ہے اور اس نے displacement کم دی یہ تو بالکل نہیں کرے گا اور یہ تو بالکل نیچے چلا جائے گا ایک اور چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں کہ 100 لیٹرز میرے پاس ہیں یا 100% میرے پاس water level ہے تو میں نے اس کو کیا تو کتنا فرق ہے 1.25 1.25 کا فرق ہے اور جب میں نے اس کو کیا تو آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے 5 لیٹر یا 5% یہ اوپر کی طرف گیا اس کا لیول بڑھ گیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے تقریبہ 5 لیٹر پانی کو ڈسپلیس کیا اور کیونکہ اس نے زیادہ پانی کو ڈسپلیس کیا بائنسی کی فورس بھی اس پر زیادہ لگ رہی ہے اور یہ فلوڈ کر رہا ہے اسی ویٹ کے ساتھ اس کیوب نے صرف 1.25 لیٹر کے پانی کو ڈسپلیس کیا بائنسی کی فورس کم لگی کیونکہ بائنسی کی فورس ڈریکٹلی پروپونشنل ہے کہ آپ کتنا پانی ڈسپلیس کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ دھوپ جاتا ہے تو اب آپ کچھ چیزیں پتہ لگے کہ کیوں کچھ چیزیں تیرتی ہیں اور کیوں کچھ چیزیں ڈوب جاتی ہیں تو میرے پاس یہ ایکچولی میسیز ہیں کیجی میں میس ہوتا ہے تو اس کا میس سب سے زیادہ ہے اور اس کا جو میس ہے سب سے کم میس وہ ریڈ کیوک کا ہے تو کیونکہ اس کا میس سب سے کم ہے اور یہ والیو میں ان سب کے برابر ہے تو یہ پانی تو اتنا ہے ڈسپلیس کرے گا جتنا یہ کرے گا لیکن اس کا ویٹ نیچے کی طرف جو ایٹ کر رہا ہے وہ سب سے کم ہوگا تو سب سے زیادہ چانسز اس کے ہیں کہ یہ فلوڈ کر جائے گا دیکھ دیتے ہیں اس کے کم چانسز ہیں کہ یہ فلوٹ کرے گا دیکھتے ہیں یہ کرتا ہے کہ نہیں یہ نیچے کی طرف چلا گیا اس کے وجہ ہے کہ اس کا ویڈ زیادہ ہے تو اس پر اگر آپ دیکھیں تو جب میں نے اس کو پانی میں ڈالا تو ہمارے پاس دسپلیسمنٹ آئی وہ آئی فور لیٹر اور جب میں نے اس کو پانی میں ڈالا تو ہمارے پاس دسپلیسمنٹ آئی وہ آئی ٹو لیٹر لیکن دسپلیسمنٹ کم ہے اس کی لیکن پھر بھی یہ فلوٹ کر رہا ہے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کا ویٹ بھی کم ہے تو 2 لٹر اور 2 کےجی تو یہ آپس میں ایک قسم کا بیلنس کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ فلوڈ کرے گا اب جب میں اس کو ڈالوں گا تو اس نے پانی کو 4 لٹر ڈسپلیس کیا ہے اس کے وجہ یہ کہ زیادہ اندر چلا گیا اور جب یہ زیادہ سمرج ہو گیا اس کے اندر تو اب پانی زیادہ ڈسپلیس ہو گیا پر اس کا ویٹ بھی زیادہ ہے تو نیچے کی فورس بھی زیادہ ہے اور اس نے جو اب تھرس پیدا کیا وہ بھی زیادہ ہے اس لئے وہ بیلنس کر رہے ہیں لیکن بیلنس اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے اب تھرس کی فورس کم ہے اس لئے یہ پانی کے زیادہ اندر گیا ہوا اگر اس کے اب تھرس کی فورس یا اس کی بیلنسی کی فورس زیادہ ہوتی تو یہ اس طریقے سے فلوڈ کر رہا ہوتا لیکن اس کا ویٹ زیادہ ہے تو یہ نیچے چلا گیا اب ہم آتے ہیں اس کی طرف یہ تو مجھے امید ہے کہ ڈوب بھی جائے گا کیونکہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور اب آپ دیکھیں یہ ڈوب گیا اور یہ بھی ڈوب جائے گا یہ بھی میرے پاس ڈوب گیا تو اس طریقے سے ہمیں پتا چلا کہ سب سے کم ڈینسٹی اس میں کس کی ہے کس کی دینسٹی سب سے کم ہے اس کیوپ کی ریڈ کیوپ کی دینسٹی سب سے کم ہے کیونکہ اس کا ویلوم تو سیم ہے اور میس پر یونٹ ویلوم ہوتا ہے تو ان سب کا کیونکہ ویلوم سیم ہے اور اس کا میس ان سب میں کم ہے تو اس لئے اس کی دینسٹی سب سے کم ہے اور یلو کیوپ کی دینسٹی سب سے زیادہ ہے اس کی دینسٹی سب سے زیادہ ہے اس لئے یہ زیادہ جلدی ڈوب جائے گا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر چار کیوپز ہیں اور ان کی دینسٹی سیم ہے جو سب سے زیادہ ویٹ رکھنے والا کیوپ ہے جس کا میس سب سے زیادہ ہے فور کیجی میس ہے اس کا ویلوم بھی سب سے بڑا ہے تو وہ پانی بھی زیادہ ڈسپلیس کرے گا اور اس کا میس بھی زیادہ ہے اسی طریقے سے جو سب سے چھوٹا کیوب ہے اس کا میس سب سے کام ہے لیکن یہ پانی بھی سب سے کم ڈسپلیس کرے گا اسی طریقے سے آپ نیلا دیکھیں تو یہ آپ کو ایک پورا سیکونس نظر آ رہا ہے کہ میں ان کو ایسے رکھ دوں تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ویٹ والا اس کا ویلوم بھی بڑا ہے اس سے کم ویٹ والا اس کا ویلوم اس سے تھوڑا سا کم ہے اس سے کم ویٹ والا میس والا اس کا ویلوم بھی اس سے تھوڑا سا کم ہے کیجی میں میس ہوتا ہے میں بار بار ویٹ کہہ رہا ہوں پر آپ نے اس کو میس دیکھنا کیونکہ ویٹ کے یونٹ نیوٹنز ہوتے ہیں اس کے بعد سب سے چھوٹا میس رکھنے والا ریڈ کلر کا کیوب ون کیجی ہے اور اس کا ویلوم بھی سب سے کم ہے تو اگر بلو کلر کا یا ییلو کلر کا کیوب فلوٹ کرے گا جو کہ مجھے امید ہے کہ یہ فلوٹ کرے گا کیونکہ یہ پانی کو کافی ڈسپلیس کرے گا آپ دیکھیں تو پھر کیونکہ اس کا ویٹ بھی کم ہوا اور اس کی ڈسپلیسمنٹ اس کا ویٹ بھی کم ہوا تو مجھے امید ہے یہ بھی فلوٹ کرے گا اور ایسے ہی کرے گا اور اسی طریقے سے اسی تناسب سے اس کا میس بھی کم ہوا اور اس کا ویٹ بھی کم ہوا تو یہ بھی فلوٹ کرے گا اگر میس کم ہوگا تو ویٹ تو کم ہو گئی ہوگا اور اسی طریقے سے اسی تناسب سے اسی ریشو سے اس کا محص بھی کم ہوا اور اس کا والیوم بھی کم ہوا تو یہ بھی فلوٹ کرے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیوب فلوٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں ایک ریشو آپ کو نظر آ رہی ہے اب میں آپ کو ایک مسٹری دیتا ہوں میرے پاس اس وقت پانچ مختلف کیوب ہیں اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے کیوب جو ہیں وہ فلوٹ کریں گے اور کون سے کیوب ڈوب جائیں گے سنگ کر جائیں گے ایٹلیس ہم بیشوالوں کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ تو بتا سکتے کہ کون سا کیوب ضرور سنگ کرے گا 3.54 کے جی کے قریب اس کا ویٹ ہے میں اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں اب اس کو ویٹ کریں 3. اب اس کا والیوم بڑھا ہے لیکن اس کا ویٹ اس کے ساتھ ہے برابر اس کے تو میں اس کو اس کو اوپر رکھنے کوشش کرتا ہوں اس کا ویٹ دیکھتے ہیں 4 کے جی زیادہ ویٹ ہے اس کا اس کا ویٹ دیکھتے ہیں 0.64 کے جی اس کا ویٹ بھی کافی کام ہے اس کا ویٹ دیکھتے ہیں 65 کے جی تو سب سے پہلے تو یہ ڈوبے گا کیونکہ اس کا ویٹ بہت ہے اور اس کا والیوم گرین سے بھی کام ہے تو یہ تو ڈوب گیا یہ دیکھیں اچھا اب ہم گرین کی طرف آتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ شاید فلوٹ کر جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ویٹ اور اس کا والیوم دونوں زیادہ ہیں ویٹ بھی زیادہ ہے دیکھتے ہیں شاید فلوٹ کر جائے یہ کر گیا اب ہم اس کی طرف آتے ہیں اس کے چانسز مجھے لگ رہے ہیں کہ شاید یہ سنک کر جائے یا یہ فلوٹ کرے گا تو بہت اندر چلا جائے گا کیونکہ اس کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور اس کا دیکھیں یہ کافی اندر چلا گیا اور یہ فلوٹ اس کا دیکھیں کہ 3.53 کیجی جو ہے وہ اس کا میس ہے لیکن اس کا ویٹ بہت کم ہے تو یہ پانی کو بہت کم ڈسپلیس کرے گا اس لئے یہ نیچے چلا جائے گا اب آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا میس بھی بہت کم ہے اور اس کا والیوم کم ہے لیکن میس بہت ہی کم ہے تو یہ شاید فلوٹ کر جائے گا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی دنسٹیز بھی نکال سکتے ہیں اور آپ مختلف ٹیبلز دیکھ سکتے ہیں اس سیمولیشن کو اپنے سکول میں اپنے کالج میں اپنے گھر میں ضرور یوز کریں فیٹ سیمولیشن سے جا کے آپ یہ سیمولیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میری یہ ویڈیو بھی آپ سکول اور کالجز میں دکھا سکتے ہیں تبکہ آپ کے بچوں کو بوائنسی اور اس کے ساتھ دنسٹی کے بارے میں پریکٹیکل چیزوں کے بارے میں پتا چلے اور وہ ایکویشن سے نکل کر باہر دیکھیں مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسرے تک پہنچائیے